اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی اس طرح کے بالکل نرم ملائم جوسی قسم کے بیپ ٹکہ اور جوسی قسم کا آپ جو ہے نا سی کباب ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میں بیسٹ پلیس لے کر رہا ہوں یہ افغان ٹکہ ہے جی افغانی بھائی ہیں یہ ہمارے یہ ان کی دو ہزار دو میں انہیں شاپ اپن کی تھی جی نائن ون ٹھارٹی ٹو نمبر سٹریٹ آر تھوڑا سا آگے جیسے ہی جائیں گے تو یہ افغان ٹکہ کباب بہوس آ جائے گا یقین جانئے دن کے وقت ان کے پاس رش نہیں ہوتا جیسے ہی چار بجتے ہیں تو اس کے بعد اتنا رش پڑتا ہے آپ کو اپنا آرڈر لینے کے لئے بھی ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے درمی کافی تھی تو یہ اندر جن کی چھوٹی سی سی سیٹنگ ہے دوستو میں تقریباً ان کے پاس بارہ بجے گیا تھا مجھے میں نے ان کو آرڈر کیا ہے جی تین سی کباب میں نے آرڈر کیا ہے اور تین ہی میں نے بیف تکہ کے آرڈر کیا ہے ایک سی کے ساتھ تین پیس ہوتے ہیں یعنی اگر سی کباب کے بھی تین چھوٹے چھوٹے پیس تھے یہ سی کباب کے تین پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ تھے اور بیف تکہ کے بھی چھوٹے چھوٹے تین ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں نے سیک کباب لی ہے اس کو میں نے سمپل ٹرائی کیا ہے مسالوں کے بغیر تھا انتہائی ٹیسٹی تھا بلکل خالص قیمیہ کا لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے اس کو سرکی کے ساتھ جیسے ہی ٹرائی کیا ہے تو سرکی کے ساتھ بھی جو ہے کا ٹیسٹ دوبالا تھا لیکن میں آپ کو ریکمینڈیٹ کروں گا آپ بیف ٹکا ٹرائی کریں وہ زیادہ بیسٹ ہے اور سرکی کے ساتھ ٹرائی کریں سب سے پہلے میں نے بیف ٹکا ٹرائی کے ساتھ اتارایا تو سب سے پہلے میں نے اس کو بالکل نارمل ٹرائی کیا ہے اوپر سے یہ گرل تھا اور اندر سے ملائی کی طرح نارم بقول ان اونر کے کہ ہم چوبیس گھنٹے پہلے اس کو نمک سرکا اور ایک آدھ مسالے ہمارے ہیں ہم ان کو مرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور ایک دن میں ہم سات من یعنی ٹکا بناتے ہیں آپ جب بھی چکر لگے تو آپ کو یہ بات وہاں جاگے بلکل کنفرم ہو جائے گی کہ سات من واقعی ٹکا وہاں پہ یہ لگاتے ہیں ریٹ بین کے بڑے مناسب ہیں نو سو پچاس سر پہ یہ درجن ہے میرا بل جو ٹرٹل بنا تھا ایک نان تھا اور تین سی کباب کی پیسیز تھے اور تین ہی جو تھے ٹکے کے تھے تو پانچ سو بیس سر پہ میرا بل بنا ہے کوڑ ڈرنک میرے اپنی تھی میں نے ساتھ والی شاپ سے پر چیز کی تھی تو یقین جانئے ان کا ٹیس انتہائی مزے کا ایک نئی چیز ہے میرے حال سے آپ افغان کیون پہ جا گے ٹرائی کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ